موسیقی جب میرا پستہ اس نے ضرور پڑھی اور اس کا استعمال کیا پرموٹ کرنے کو خود کو جیسے ایک مہاراشترہ میں بھی اپنے نام سے کسی نے میری کتاب مراتل میں چھپوا لی وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو میرے پیچھے پڑھ رہتے تھے جب تک اس کو یہ پوسٹ نہیں ملی تھی آئی ٹی سیل انچارج کی آئی دن فون مطلب اور آدھا آدھا گھنٹہ مجھ پہ آگرہ کرنا جا کے ملیے نہ ملیے نہ کیا کروں یہ نہیں کہ آپ کوئی دیش کی دھرم کی بات کرو کہ وانٹڈ کی میں اس کی سفارش کرو اور میں اس وقت تو ایسے میرے پاس بہت سے آئی ایس آفیسر بھی آتے تھے یہ سفارش کر دو کوئی گورنر بننا چاہتا تھا اور میں سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی دیکھو میں یہ کام نہیں کرتی میری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں چپڑاسی بھی لگوا ہوں کہیں پہ اور پلیز یہ میرے پہ بوجھ مطلب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جاپر سریش والا نہیں ہوں جاپر سریش والا میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا ہے میرے کو اپنی حیثیت میں رہنا ٹھیک لگتا ہے اور ستھی بھائی میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بنایا کیا بولیں گے کہ میں کبھی ایسی کرسی پر نہ بیٹھوں جس پہ مجھے کوئی اٹھا سکے کہ اٹھ جاؤ یہ تمہاری نہیں ہے ہو گیا وہ چاہے میں دو پیسے کا سٹول دو مطلب دو سو روپے کے سٹول پہ بیٹھ جاؤں زمین پہ آسن بچھا کے بیٹھ جاؤں سمپل سا میرا سٹڈی ٹیبل ہے پر کوئی اٹھا نہیں سکتا جس کرسی پہ میں بیٹھوں وہ میری حیثیت کی ہو بس چھوٹی سے اور میں اس کی پیروی کروں اس کی کروں امیت مال بیا اچھا یہ آئی ٹی سیل کی جس دن اس کو مل گئی نوکری اس کے بعد سے اس نے فون کرنا بند کر دیا ایک بھی فون اس کی طرف سے نہیں آیا ایک دو بار میں نے ضرور کوشش کی کیونکہ اتنی دوستی لگاتے تھے یہ پر مجھے سمجھ آ گیا کہ نہیں چاہتے یہ ایک اتھ بار میں نے ٹائم بھی مانگنا چاہا کسی اور کام سے کچھ کسی اور کا ایشو تھا جو میں ان کو سمجھانا چاہتی تھی پر میں نے دیکھا کہ یہ بلکل بھی اب انٹریسٹیڈ نہیں ہے یہاں تک بھی انہوں نے تراند آتے ہی اپنے آس پاس سوشل میڈیا ایکٹیوز ٹکٹھے کرنے شروع کر دیا اچھا اس فقت تو میرے بہت زیادہ ایکٹیو فالورز تھے ایوز ایکٹیوز کنسیڈرڈ لاکھوں میں ہر مہینے لاکھ بڑھ رہے تھے میرے فالورز تو خندق بھی تھی ان کی کیونکہ اٹھ ڈائٹ ٹائم انہوں نے ایسی گاج گرائی شیڈو بین میرا اکاؤنٹ پھر میں نے سنا ہے زبیر کو یہی میرے پیچھے لگاتے ہیں جو آئے دن میرے خلاف کمپلینٹس لکھتا ہے یہ کرتے ہوں گے ریورس مارکیٹنگ جی جیسے پاسماندہ سمرات ہوکے وہ ہندو ہیردہ سمرات بنے وہی کرتا ہوگا جو بیل کو پکا لگاتا ہوگا اچھا اور سنو اب انہوں نے اتنی سارے سوشل میڈیا ایکٹیویس کی اتنی میٹنگز کی میں تو کوئی اچھوگ بھی نہیں تھی کہ میں بی جے پی کی سوشل میڈیا ایکٹیویس بن کے جیوں کیونکہ میں پارٹی سے رشتہ نہیں کسی سے بھی نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ کبھی بھی پارٹی سے آپ بند جاؤ انہوں نے کبھی مجھے نہیں بلایا نمبر ون نمبر دو بہت سے جو لیڈنگ سوشل میڈیا بی جے پی کے ایکٹیویس تھے جو میرے پرٹی بہت سنہے کا رشتہ رکھتے تھے اتنا میرے خلاف چاوی اس آدمی نے بھری میرے دشمن بنا دیئے بے وجہ سے اور ابھی جو میرے اکاؤنٹ کی جب تئیس لاکھ پینسٹ ہزار کے قریب میرا ٹویٹر فالوئنگ ہوا تب سے ڈاؤن 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 ہر مہینے اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی اچھی چل پڑی اور ان کا کوئی ان کے پاس ہے ٹیکنیکز کی پہنچتی نہیں ہے میرے تو ای میل تک ہیکٹ ہے مجھے بہتوں نے کہا اور بہت برا حال انہوں نے کیا اور اتنے ابھدر باتیں کرتے ہیں دیکھئے آپ ان کو کوئی گند ملا نہیں ایک فوٹو مل جاتی ہے یاسین ملک کی ارے وہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے میں تو گلانیس سے بھی بہت انٹریکٹ کیا ہوں میں تو خالستانی ٹیررس سے بھی بہت انٹریکٹ کیا ہوں میرے کو تو امریکہ میں خالستانی گردواروں میں دو مہینے تک لیکچرز کے لیے بلایا تھا نائنٹین ایٹی فور کے رائٹس کے بعد ہماری رپورٹ میں تو ماو اس کے ساتھ بھی میری انٹریکشن رہی ہے تب ہی تو آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کو اب وہ ایک جو لیکھی کا ہے جو پترکار ہے اس کا انٹریکشن ہوگا پترکار کا انٹریکشن ہوگا چاپلوس کا نہیں ہوگا بلکل اور میں مفتی کو بہت اچھے سے جانتی تھی میں بہتوں کو جانتی رہی ہوں اور میں جاننا چاہتی ہوں تاکہ میں سنتو سکوں کون کیا ہے اس کی اس کا کیا ایجینڈا ہے اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا تو راجے سبا ٹکٹ نہیں ملی یہ وائس چانسلر بننا چاہتی تھی میں نے کبھی اپلائی کیا مطلب آپ کیوں اپنے کو اتنا گراتے اور نتیجہ دیکھئے اس کا مطلب یہ خود سوکار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کھڑے ہیں جن کو یہ ریوڑیاں باٹھتے ہیں جن کو کوئی آفیس دے دیں دوہزار تیرہ چودہ میں اتنے لوگ میرے جیسے نسوارت بھاپ سے ان کے لئے کام کیے کوئی امید کے بغیر کام کیے ایک چائے کا بھی ہم نے تیالہ کی امید نہیں کی پیٹ کے ہم کبھی گپ شپ پیچائے کچھ نہیں بلکل میں نے تو کبھی سیلفی بھی نہیں موڈیز سے لی آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا پندرہ سولہ گھنٹے کی انٹرویوز کی ہیں میں کبھی موڈی جی سے نہیں کہا موڈی جی ایک فٹو تو کبھی نہیں کوئی آپ انٹرویو کے دوران بھی میرا چہرہ نہیں دیکھتے میں پیچھے ہوں کیمرے کے پیچھے ہوں ایسے وقت کو جس نے کبھی کسی سے کسی پارٹی سے کچھ نہ مانگا اور آپ کی پارٹی سے کوئی سوال نہیں اٹھتا میں کتاب بھی موڈی جی کو نہیں دینے گئی کہ یہ نہ سوچیں کہ میں تینک کی امید کرتی ہوں اپنی کتاب بھی نہیں دی اور آپ یہ صدح سچ بات یہ ہی وہ سب لوگ جو نسوارت بھاو سے ان کے پاس آئے تھے سب کنارہ کر گئے ان کے بیسٹ کارے کرتا من مار کے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس وہ ہی بچے ہیں جو پیڈ بوٹ پیڈ ہیں اور کانگریشی ہیں پیڈ ہیں اور کانگریشی ہیں چاری پارٹیوں کا گند لے رہے چاری پارٹی کا گند کانگریشی نیتا سے ابھی جو ایلیکشن میں سارے کانگریش کے نیتا بھرے پر ہیں دوسروں کو کہتے یہ خود پوری پارٹی کانگریش نہیں اور آپ اس کا مطلب کی آپ کے پاس کوئی تکا ہی نہیں اب سوبرمنیم سوامی کے بارے میں بھی کھڑے رہتے ہیں تو موڈی بھی بھونے لگتے ہیں تو appear tall if you are in the company of tall figures بھونوں کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی تو اپنا کچھ بھونے رہے دیدی میں جب یہ سرکار بنی تھی جن میں گیا تھا جن میں بات میں کہانی کامیشٹو کہیں HRD ministry اب تو سکھا منتری ہے کہیں عرون سوڑی کو دے دیا تو پورا صاف کر دے گا بات بات کو اس کے اکیڈمی اس ترکہ دفشن بات بات میں کوئی ہائے نہیں تو لوگ جن میں ڈڑے ہوئے تھے اور جب اس مرتی کی رانی کو ملا تو انہوں نے جسر منائے جسر منائے ہی نہیں یہ جو کبیتا کرشنن ماہویسٹ یہ وہ سارے برندہ کرا سمرتی رانی کو گہر کے بیٹھ گئے اور وہ بھی خوش ہوگئے ہیارے لیفٹیز بھی مجھے ہیروی مانتے ہیں اور انہوں نے وہ غلط غلط کام ان سے کروائے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے یونیورسٹی چلتی کیسے ہیں کون کیا ہے یہ میرا پہلا موڈی جی پر براہار تھا جس کو راج سب چاہیے وہ تو مو بند کر بیٹھ پہلے دن ہی تھوڑے نا موڈی جی اتنا دھوکا مت تو آپ نے تو کہا تھا سمریتی رانی جی بنائیں گی ہمیں کیا کوئی تو کوئی کوئلیفیکیشن ہونی چاہییے بند بند جی اگر آپ دیکھیں منتری منڈل تو کہیں جی داری منتری منڈل تھا شکشا منتری مرلی منوار جوسی وہ قد جس نے جوسیز کی پڑھائی کروا دی پورا بام بند کو اکتر بھٹا دیا پورا ارون سوری آپ ان کے منتری منڈل میں دیکھئے جارج فرنانڈیس ڈڈی ایڈی 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 گری منتری آپ دیکھئے اپردان منتری لالکش نادوانی اس طرح کے لوگ تھے وہاں پہ قانون منتری جو صحیح پہچان آپ نے بتایا ارون جیٹلی قانون منتری وہ اس لائک تھے نہیں پر ارون جیٹلی نے بہت کہہ دھایا کیونکہ اصل میں جیٹ ملانی کے ساتھ جو ان کی رنجش رہی نا ارون جیٹلی جیسے بیت منتری اور رکسہ منتری لائک نہیں تھے وہ قانون منتری لائک تھے تو باج پہ باج بہ جیٹلی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کبھی قانون کی قانون بڑی لڑائی لڑی نہیں ان کے نام پہ کوئی بڑا کیس نہیں یہ کوئی پالکی والا جیسا بڑی اچھے کیس میں آپ کو بتاؤں کچھ کیس تو ہیں تو لوگ جوارج فرنانڈیس رکسہ منتری جوارج فرنانڈیس تھے تو وہ لگتا تھا کہ باج پہ قد کے نیتا سب ہیں اب تو سب لگتا ہے کہ وہ کینٹین میں کھانا کھاتے ہیں اس کے سیلپی ڈالے جاتے ہیں کہ منتری جیاز کھانا کھا رہے ہیں منتری نے موڈی کا پروار ٹیک کر لیا ہے ٹویٹر ٹویٹر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں جس جس نے اچھا راجی وردن راٹ اور تھے وہ ایک سوچنا پرسالن میں اچھا کام کر رہے تو اٹھا کے پھک دیا ان کو نہیں سب سے زیادہ دلی کے ہرش وردن جنہوں نے اچھی خاصی پرفارمنس صرف انہیں تین ساڑھے تین ہفتے دیئے تھے چیف منسٹر ریل کینڈیڈیٹ کے روپ میں جب ان سے چنا پرچار کروایا گیا انہوں نے اٹھائیس سیٹیں پھر بھی کچھ ان کو ٹائم پسند کرتے تھے ہرش وردن جی کو دلی میں کوئی اچھا نیتہ اُبھر کے اور کرن بیدی کیول کار وائپر کی طرح روڈ شو کرتی رہ گی اور بری طرح ہارے ابھی ہرش وردن جی کو آپ نے پھر humiliate کیا اور ان کو ٹکٹ بھی نہیں دی جب کہ ہی ایک بیسٹ بہت شریف ہے سمج میں ان کی بہت عزت ہے اور خاص کر جو دلی کا بنیا سمج ہے اس میں اور جس کو کہتے نا لوگوں کے ساتھ جڑا رکھ سمپل ہے آپ دلی میں دیکھ لیجی ابھی جتنے ٹکٹ دیئے ہیں ایک بھی پہچان کا مطلب ایک پرانے وہ منوسی باری ہیں باقی کسی کا نام بھی نہیں جانتا نہیں جانتا اور سب سے زیادہ دکھ ہوا جنرل سنگ کے ساتھ بکیس سے جو پانچ لاکھ ووٹ سے زیادہ سے چناف جیتے ہیں لوگ کی کبھی فالتو انہوں نے زبان نہیں کھولی اور اس وقت کو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گورنر بھیجیں گی یہ شاید tumor ہے سچ ہے پتہ نہیں but you don't do it in this fashion یا تو آپ پہلے ہی announce کر دو کہ یہ جا رہے ہیں گورنر بن کے پر ایک لیول بھی تو یہ گورنر وہ ایک تی آدمی ہے گورنر پیسیو ہو جاتا ہے اس کا ایک تی بار تی سری بار انٹر 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 بین سی ہے بھادپا کا کیا پرفورمنٹ رہے گا کاسی سے یہ وہ پرفورم نہیں کر پائے کاسی میتنے مورتیاں توڑے ہیں کم بوٹ سے جیت پائے اور پانچ لاک وٹ سے جیت گئے تو یہ بونے ہو جائیں گے یہ بونے ہو جائیں گے یہ سب کو جان رہا ہے بھادپا جندر کہ رہا ہے چونکہ بکے سنگھ لگاتار پانچ لاک سوپر مینٹین کیے بونے نہ ہو جائیں بکے سنگھ آگے بکے سنگھ پتہ ہی خساف ہیں اور میں ایک نا یہ بددعا پہ یاد آئی بات ایک نوجوان تھا سورت کا جسے میں ملی جب میں ریسرچ کر رہی تھی اس نے نامو فور پیم باروی میں تھا تو اس نے ایک ویب سائٹ شروع کر دی بڑا ٹیک سا بھی تھا اور نامو فور پیم نام سے اور وہ اتنی ہو گئی اتنا ڈال دیتا تھا کہ ان کی افیشل ویب سائٹ سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی تو اسے بلا کے اس نے دو تین سال چلائی اور پھر اس نے نوکری بھی کر لی ساتھ میں تو موڈی جی نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کتنی کمائی کرتے اس نے بہت گریب پریوار سے پہ خونہ تھا ٹیک سائی اور گجرات بھاشا میں بھی شیش کر تو اس کی نوکری چھڑوائی اور کہا تم فل ٹائم ہمارے ساتھ کام کرو یہی کام کرو اس کا تو اتصال بہت بڑھ گیا پی ایم سے ڈاریکٹ واسطہ ہو رہا ہے he was thrilled بڑے جان سے کام کیا مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ موڈی جی نے اپنے ونگ میں لے لیا پھر جب یہ پی ایم بن گئے تو حیرت کی بات یہ ہے وہ سوچ رہا تھا اب مجھے ساتھ لے جائیں گے اپنی ٹیم کا حصہ بنا کے آئیٹی ٹیم دونے چاہیے وہ جب فون کرے تو اس کو دودھ کار دیا جائے اب کام بھی کرو مفت خوری چاہتے ہو کیا کر رہے ہو اس لڑکے کا اس ہمیلییشن سے بلکل نروز بریک ڈاؤن ہو گیا کیونکہ کام تھا بھی نہیں اچھی والی نوک بھی چھوڑ کے آیا تھا اور اور بولا میری ماں کہتی ہے میری بد دعا تو ضرور لگے اس آدم کو میرے اچھے بھلے بیٹے کو بہت دکھی تھا ثہر اب سنا ہے پھر وہ کسی طرح سے ایڈیا رگڑ کے شاید واپس آ گیا ہے ایٹی ٹیم کا چھوٹا سا حصہ بن کے پٹ پوائنٹ is دائی ادھکتر پولیٹیشن اپنے سپورٹرز کو نرچر کرتے ہیں یہ ایک انوکھا پولیٹیشن ہے جو اس کو سرانکھوں پر بٹھاتا ہے اس کو humiliate اس کو crush کر یہ گزب کی پرویورتی ہے اور جو گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دینا بن نہیں کرتے جو ان کو دوہن کرتے ہیں ان کے پرتیے اتنے ادھار دل ہیں یہ تو سمجھ سے باہر کے بات ہے یہ کیا دکھا ہے یہ صرف پاسمانداؤں کے ہی سمجھ میں آسکتے ہیں چار پیلی سے جن کے رشتے ان کے ہی سمجھ میں جفر ساریس والا بہتر سمجھ گیا جو رات میں پھون کر کرواتے ہیں اسے یہ بھی کچھ کا کام نہیں کرواتے یہ بھی دھار جو جو ان کے فیوریٹ کمیونیٹی ہے پاسماندہ کمیونیٹی کا آبید کام بھی پاسماندہ نہیں زفر is ناٹ پاسماندہ ملک پاسماندہ مسلم کمیونیٹی کھا لیجی آپ مسلم کیجئے کرسٹینز کا بھی کرسٹینز کے لیے کیا کیا نیامتے انہوں نے نہیں بکشی اور کرسٹینز کے کہنے بھئی میرا ماننا ہے آسرام باپو کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کرسٹینٹی بہت تیزی سے اس ایریا میں پر یہ نا ہمارے تو شنکرچارے پر بھی فیک کیس لگ جاتا ہے تو ہندو مان لیتا ہے کہ بھائی کیا ہی ہندو کی مانا اس تیزی بہت خراب ہے اور دوسری طرف وہ برہان وانی کیا دعوود ابراہیم کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہ جو ڈانز مرے ہیں ان کے ان کے لیے بھی تیس سار لوگ آ جائیں گے اس کے جنازے میں اور ہم شنکر چارے کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے اور اپمانت کرتے ہیں ان کو کرواتے ہیں تو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ جو جماعت کا ہیڈ تھا کرونا کال میں اس سے بھی ملے تھے ڈووال اور وہ گائب ہو گیا تو اوید کام یہ کرواتے ہیں صرف اپنی پریے کمیونیٹی کا مانکی کسی کا نہیں کاش انتہ سمبھان کو کر دیکھیں میری شکایت کیا ہے کانگریس کم سے کم ایک تو ووٹ لیتی تھی ووٹ بینک بناتی تھی اور وصولی کرتی تھی وصولی کرتی تھی اور یہ نہیں کہ اتنے آپ اوٹ جاؤ کہ آپ بت تھی مسلم لیڈرز کی کانگریس کے لیڈرز کے ساتھ بتتمیزی سے بیوار کریں ان کو گالی گلوج کریں یہ اتنی گالی کھاتے ہیں کہ اپنے لینے دیکھئے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ آج ہم گالی کھا رہے ہیں موڈی کو ووٹ دیا یا موڈی کا ساتھ دیا تو ہم سب فاسسٹ ہو گئے یعنی تو مدھو کشور کو کبھی زندگی میں ہیٹ میل بھی نہیں آئی تھی میری اتنی لمبی پبلک لائف ہے کبھی ایک اپشبد نہیں میں سنا تھا ان کی وجہ سے کیا نہیں گالیاں کھائیں کیا نہیں threats ملے آئے دن threats ملتے ہیں اور ہم جھیل رہے ہیں آئے دن fake cases ہوتے ہیں کبھی bangalore میں کوئی defamation case ڈال رہا ہے کبھی strinagar میں ڈال رہا ہے کبھی یہاں کبھی up میں وہ بھی جھیل رہے ہیں لیکن آپ بتائیے کم سے کم سممان سے تو رکھئے ان لوگوں کو ان کی عزت تو بنائے رکھئے اور جس دیش میں دروپدی کا چیئے رہن ہوا تو ما بھارت ید ہو گیا اس میں آپ اس محلہ کی اس طرح سے چتھڑے ادھے کرتے کبھی اس کو سوت کہتے سوت ڈال کھان سے شب داب لی لاتے یا اس طرح یہ بہت گنڈے لوگ ہیں دیدی یہ بہت گنڈے ان سب کے چڑیتر بہت خراب ہیں اور یہ دوسروں کا چڑیتر رہن کرتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں یہ بھادپا کے سمر تھا یہ سب کے چڑیتر بہت گنڈے چڑیتر ہیں ان میں سے کئیوں کے جو ہیں اور خود آپ دیکھتے ہیں کہ سنٹھن میں کیا جو ان کا head تھا وہ چکلا کر چلا رہا تھا ان کا سیکشن کا head تھا میں سجا ملی ہیں ان سال کی اس کو یہ پوری party ایسی ہے لیکن یہ دوسروں کا چڑیتر رنگ کرتے اب پتہ نہیں party کیسی ہے یہ نہیں ہے کیونکہ میں اتنی اچھی سے party کو نہیں جانتی پر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کوئی سمیں تھا جب میرے support میں اگر کوئی جو مجھ پہ گالی دیتا تھا تو ماں بہن کی گالی اس کو دینے آ جاتے تھے ہمارے ہندو یو دا اور اس کو بہت ابھدر طریقے سے بھی جیسے میرے بھی برکہ کوئی گالی دی بھاشا آپ کسی مہلا یا پرش کے لئے بھی ابھدر بھاشا میری دیفینس میں کم سکم آپ نہیں کروگے اور میں نے ایسے لوگ کو بلوگ تک کیا اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی یا سوری نہیں بولا یا کہا نہیں آگے سے نہیں ہوگا اب موڈی جی کو معلوم ہے یہ پھیلا رہا ہے اور موڈی جی کو شرم نہیں آتی کہ اس level پہ ان کے ایکٹیویسٹ کام کر رہے ہیں ان کا ایٹی سیل اپنی ڈگنیٹی نہیں مینٹین کر پا رہا یہ تو موڈی جی کی ڈگنیٹی کا سوال ہے میں پارٹی کا اس لیے بولا کہ سنگ پرموک مہا بھارت میں سملہ گکتہ ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ اس تھی ہے ان کی جو بی چار ہے وہ قانونی ہو گیا تو اب کہتے ہیں نا کہ کسی بھی برکس کی پاس جان اس کے پھلتے ہوتی ہے کسی بھی سرکار کی پاس جان اس کے کارے سے ہوگی اس کے کارے کارے یہ تو لوگ تنت رہے جہاں انہوں نے پارٹی کو بھی برباد کر دیا ہے اور کیا شاید کیا یہ امریکہ کا گیم ہے کی بھجپا کیونکہ ایک ہندو ریسرجنس کی پارٹی کے روپ میں لوگ دیکھ رہے تھے اسے کی اس کو اتنا تبہہ انہی کے ہاتھوں سے کروا کیا یہ گیم کھلوائی جاری ان سے کی پارٹی کو بلکل نشٹ کر دو آج پارٹی اٹھ بھی نہیں پائے گی یہ دوبارہ نہیں اٹھ پائے گی کیونکہ اس کا وہ بکریت روپ ہندو نے دیکھ لیا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا بات پہ میں میں تھا کم بہومت ہے سب ہے لیکن اس کا وہ بکریت روپ دیکھا وہ تشتی کرن ترپتی کرن مسلم ترپتی کرن کا روپ دیکھا یہ نرتنگھار کبھی نہیں دیکھا تھا جو ان کے کال میں ہو گیا اور ایک بڑا سی یوگ بھی ہے سب سے بڑا پلائن منی پور سب سے بڑا بھی سرکار نے کیا سب سے زیادہ جو مارکٹ کھول ایکنومی وہ نرتی مہاراو کی سرکار تو بھارت کا میلی جولی کی سرکار نے زیادہ بہتر ریجلٹ دیا ہیں بہومت کی سرکار چاہے موڈی کی ہو چاہے راجی بگاندی کی ہو بہومت کی سرکار نے آٹی آئی قانون جس کے قارن ہم نے کانگریس کو ہی گیر آیا ملی جولی سرکار کی منمون دن کے ملی جولی سرکار نے بھارت کو بہتر ریجلٹ دی ہیں اور جو ایک آدھ کار وادی سرکار کی چاہے نیرو کی ہو چاہے اندرہ کی ہو راجی کی ہو اور موڈی کو کی ہو اس نے زیادہ ڈیمیج کیا ہے بھارت کو اس لئے بہومت سے پیچھے رہیں بہومت سے اوپر دینے کا مطلب ہے بھارت کو چین کے ہاں تو امریکہ کے ہاں گرمی رکھوانا یہ ساپ بکھرا ہے دو باتے میں اینڈ میں کہوں گی مجھے لگتا ہے کہ اس چناب میں کیا ہو نہ ہو جو ہو سو ہو لیکن اگر ہندو سماج کو اپنا ستتف بچانا ہے تو یہ الیکٹرل دیموکرسی اور جو کونسٹیچوشن ہے ہماری یہ ہمارے گلے کے پتھر ہیں اور جگہ یہ جو ویسٹن ڈیموکرسی ہے یہ سبورٹ کی جا رہی ہے امریکہ میں یورپ میں جو اسلام طاقتیں ہیں انڈر مائن کر رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہر دیش نشترطہ کی اور جا رہا ہے تو ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈ نا پڑے گا اس الیکٹرل ڈیموکرسی سے باہر بھی ہمیں ڈھونڈ نا پڑے گا اور دوسرا جو اچھا موڈی جی کا میں دھنیواز کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ہندو سماج کم سے کم آنکھ موند کے کسی پر بشواس نہیں کرے گا یہ بات ہے ہم سترک ہو جائیں گے اور جو بھی پارٹی ستہ میں ہوگی جیسے مسلم سماج ہے کوئی بھی پارٹی میں ہے کوئی بھی پارٹی ستہ میں ہے اور بھاڑپا بپکش میں دوسرا مد پردیس میں ہوا جو لڑکی کو ہوٹ میں اور پورے گھاو میں مرچہ بھر دیا وہاں بھی لگ جی اب دیکھیں بھاڑپا بپکش کا فائدہ کیا ہے کرناتک میں بی 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 بھاڑپا پورا سڑک پہ اتر آئی لیکن مد پردیس پہ پورا معاملہ دوا دیا جبکہ مد پردیس کی گھٹنا زیادہ بروٹل ہے تو اس لئے ہندووں کے پکش میں بھاڑپا بپکش میں اور بپکش میں ہی ٹھیک ہے جہاں ہمارے مجھے اٹھا سکتی ہے پکش میں اور اس کے قرآن پریسر میں دوسری پارٹی آتی کہ ہندو مد کو صحیح ایڈریس کرو اور ان کو شرم نہیں آتی ہمیں یہ ڈراتے ہیں ارے موڈی جی نہیں آئیں گے تو دوڑا دوڑا کے ماریں گے ارے ہمیں نہیں ماریں گے تمہیں ماریں گے دوڑا دوڑا کے تمہارے موڈی جی کو مار سکتے ہیں ہم ماریں آج کون سا ہم سیف ہیں آج پہلی بار زندگی میں موڈی جی کے شاسن کال میں مجھے پتہ ہے کہ میرا تن سے جدہ ہو جائے سر تو یہاں یہ کسی کو رونے بھی نہیں دیں گے یہ ان کا چلے گا ان کے آئی ٹی سیل کا تو اس لیے بکشو جی ہمیں تو بہت 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 دنیو بہت